گورک پور دورے پر آئے مکھی منٹریوں کی عادی تینات نے رویوار کو لکنو پرستان کرنے کے پہلے گورک ناطم مندر پرستر استحت ہندو سیوہ شرم میں دو سو کی سنکھیاں میں محلہ پورس فریادیوں سے ملاقات کر ان کے سمسی آئے سنی انہوں نے اپرادوہ جمینی ویواد سمبندی سکایتوں کو لے کر آئے فریادیوں کو آسوست کیا کہ کاروائی کی جائے گی اس دوران مکھی منٹری ساتھ چل رہے ادھکاریوں کو پراتنا پتر کی پتریاں ان کے ادھکار شیطر کے ساتھ شاپتے رہے اور کاروائی کے لیے ضروری دشا نردیس دیتے رہے رویوار کو جندہ درشن میں راجس و ایوم پولیس سمبندی کافی سکایتیں آئے تھے مکھی منٹری نے سمبندیت ادھکاریوں کو نردیسیت کیا کہ زمین کی پیمائیس اور راجس و سمبندی ماملوں کا تحصیلوں میں نستارن تیج کیا جائے جہاں ضرورت پڑے پولیس بل بھی ساتھ لیا جائے انہوں نے تھانوں اور تحصیلوں میں سمسیاؤں کے گروت تاپورن سمدھان کے پرتیادی کاریوں کو نردیشیت کیا رویوار کی صبح مکھی منٹریوں کی عادتنات مت سے باہر آئے تو شیو اتاری گرو گورکشنات کا درشن کر پوجن کیا اس کے بعد اکھنٹی جوتی کا درشن کر برمالین گورکش پیٹ عدیشور مہند دگویجنات او مہند عویدنات کی سمادھی پر متھاٹے کا اور آشرباد لیا اس کے بعد گورسالہ میں پہنچ کر تقریباً بیس میرے تک گو سیوہ کی سیم یوگی عادتنات کو گورسالہ میں دیکھ ستہ سورت بھاو سے بچھروں نے انہیں گھیر لیا سیم یوگی نے دولارتے ہوئے انہیں گڑ اور چنا کھلایا سیم یوگی عادتنات مندر بھرمڈ کرتے ہوئے ساتھنا بھون پہنچے تو انہوں نے کالو اور گلو پر بھی اپنا پیار لٹایا کالو اور گلو بھی ان سے مل کر پشنے تھے سیم یوگی نے اس نحل بھاو سے دونوں کو پوچھکارا کام پہنچے تھے را ص emp anten بتانے خورت تک pupتر کام پوچھا تو بہت evening تو بہتنے بتانےر کام پھول موسیقی موسیقی موسیقی